اہم خبر ہے پی ڈی ایم بند گلی میں عمران خان کے مطالبے پر بڑی پیش رفت حکومتی اتحاد نے قبل از وقت انتخابات کے آپشن پر غور شروع کر دیا ہے مسلم لیگ کے ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کی چھوٹی جماعتیں بھی پریشانی کا شکار ہے مزید تفصیلات معلوم کر لیتے ہیں اس وقت بیورو چیف اسلام آباد صدیق جان اس وقت ساتھ موجود ہیں صدیق اندرونی کہانی کیا ہے پی ڈی ایم کی دیکھیں پی ڈی ایم کے جو اس وقت مشاورت چل رہی ہے اندرونی کہانی یہی ہے کہ پی ڈی ایم نے قبل از وقت انتخابات کے آپشن پر غور شروع کر دیا ہے پی ڈی ایم جو میڈیا پر مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کسی صورت میں نہیں ہوں گے بلکہ اسمبلیاں جو ہیں ان کی کوئی کہتا ہے کہ جو مدت ہے اس کو چھ مہینے بڑھا دیا جائے گا یہ ایسن اقبال صاحب کہتے ہیں اور دوسری طرف جو بلانا فضل رمان ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک سال بڑھا دیا جائے گا لیکن اندرونی کہانی یہ ہے کہ پی ڈی ایم اس وقت شدید پریشان ہے بند گلی میں پہنچ چکی ہے جتنے آپشنز ڈسکس کیے گئے ہیں ان تمام آپشنز کے اوپر کوئی بھی حل نظر نہیں آتا سب سے پہلا آپشن ڈسکس کیا گیا کہ گورنر راج لگا دیا جائے لیکن آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے پھر یہ اوپشن کہا گیا کہ تحریک اعدام میں تمہیں جمع کراتی جائے لیکن اس کے لیے نمبر گیم پوری نہیں ہے اگر گورنر کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اس میں بھی اساملییں بچتی نظر نہیں آتی اور اگر عمران خان دونوں اساملییں تحلیل کر دیتے ہیں تو پی ڈی ایم کے لیے عام انتخابات میں جانے کے علاوہ کوئی اوپشن نہیں ہوگا اس لیے پی ڈی ایم میں اب یہ مشابرے شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں قبل از وقت انتخابات کے اوپشن پر غور کرنا چاہیے اور اس کے لیے کیا یہ جائے گا جو سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان کو انگیج کیا جائے تحریک انصاف کو انگیج کیا جائے تحریک انصاف سے بات کی جائے اور اگر تحریک انصاف برای راست بات نہیں کرتی عمران خان برای راست بات نہیں کرتے تو صدی پاکستان کے پاس پی ڈی ایم کا وفت جائے شیخ صدیق آپ نے سوالے سے تفصیلیں